ریڈیو پاکستان معروف شاعر اور نصر نگار جناب احسان دانش کے یوم وفات کے سلسلے میں خصوصی فیچر پیش خدمت ہے تحریر عشت علی خان راوی سید ماجد علی اور ساجدہ سنبل پروڈیسر محمد عارف پیشکش ریڈیو پاکستان ہیدراباد خاموش ہیں لیکن یہ خبر سب کو ہے دانش خاموش ہیں لیکن یہ خبر سب کو ہے دانش وہ دشمن ارباب وفا ہے کے نہیں ہے وہ دشمن ارباب وفا ہے کے نہیں ہے حضرت احسان دانش اردو شاعری میں شاعر مزدور یا شاعر فطرت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں آپ برسغیر جنوبی ایشیا میں بھارت کے شمالی شہر کاندلہ میں درویش صفت پرہزگار بلند ہمت اور باکردار شخص قاضی دانش علی کے ہاں سن 1914 میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم یعنی پانچ جماعت تک کاندلہ میں حاصل کی اور پھر پڑھائی کا سسلہ بوجہ مجبوری و مزدوری منقطع ہو گیا احسان دانش ایک دبستان علم و عدب کا نام ہے وہ اردو عدب کے ذریع اور درخشان دور کی نشانی ہے یوں تو ایک پروگریسف شاعر کی حیثیت سے ان کا نام اہمیت کا حامل ہے لیکن نصر کے علاوہ عدب کی ہر سنف میں قدرت حاصل تھی اسی لئے انہوں نے ہر سنف پر ہی تباہ آزمائی کی ہے چاہے وہ میار عدب کا کوئی اسلوب ہو یا عالمی عدب کی کوئی لہر اردو تنقید، تحقیق اور تخلیق میں انہیں ملکہ حاصل تھا اور وہ اردو عدب کے معتبر بزرگ، انشاء پرداز اور شاعر ہونے کے عزاز کے حامل تھے میں تو مزدور طبقے کا آدمی ہوں اور اس وقت میرے سامنے صرف یہ تھا کہ ہماری حالت جو اس وقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم تعلیم آفتہ نہیں ہیں اگر تعلیم آفتہ ہوتے تو ہم کسی بڑے مقام پر ہوتے ہیں اور پھر میں اپنے جیسے سیکڑو آدمیوں کو دیکھتا تھا کہ وہ میری طرح پامال ہیں شاعری کے حوالے سے ان کے لا تعداد، اشعار، نظمیں اور غزلیں زمانے زد عام ہیں مثلا ان کا یہ شیر کمال کا درجہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے محبت کو پرستش کا مقام تم یہ انصاف سے سوچو تو دعا دو ہم کو اسی طرح ان کا ایک دوسرا شیر بھی حوالے کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ اسی طرح احسان دانش نسیت آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے اشار میں بہت کچھ کہہ جاتے تھے مثلا وہ کہتے ہیں جو دے رہے ہو زمین کو وہی زمین دے گی ببول بوئے ہیں تو کیسے گلاب نکلے گا ایک اور شیر کچھ اس طرح سے ہے تم سادہ مزاجی سے مٹے پھرتے ہو جس پر وہ شخص تو دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے ان کی تصنیفات کی تعداد بھی خاص ہے ان میں ابلاغ دانش درد زندگی تشریح غالب آواز سے الفاظ تک فصل سلاسل میرہ سے مومن زنجیر بہران عبر نیسا لغت العصلا کے علاوہ مشہور زمانہ آپ بیتی جہان دانش جو کئی بار زیور تباعت سے آرستہ ہو چکی ہے یاب بیتی ان پر بیتے ہوئے پل پل کی داستان ہے جس میں ان کی صاف اور پرجوش زندگی کا اکس نظر آتا ہے ان کی سادہ پروکار مگر جد و جہس سے پر داستان کی تصویر نظر آتی ہے احسان دانش کی یاب بیتی تین حصوں پر مشتمل ہے اس کے پہلے حصے میں بچپن اور لڑکپن کے واقعات تعلیم رجانات مشاغل شروع کے دوست احباب اساتح ذائع کرام کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں جبکہ دوسرے حصے میں عملی زندگی کی اکاسی کی گئی ہے اور مسائب و آلام ملازمتوں کا احوال والد ماجد کی بیماری شائری کے شوق اپنی ابائی شہر کاندھلا کا عدوی ثقافتی پس منظر اور اپنی محبت کا حال لکھا ہے ساتھ ہی شادی اور دوستوں کا دذکرہ بھی موجود ہے جہان دانش کے تیسرے حصے میں انہوں نے ترکی بطن کا احوال اور لاہور میں سکونت پنجاب یونیورسٹی کی تعمیر میں مزدوری تلاش معاش دوست نما دشمنوں کے رویے لاہور کے مشاعروں اور عدب سرگرمیوں کے علاوہ معاصرانہ چشمکوں کا حال تقسیم ملک کا ہنگامہ قائد عظم کی رہلت قائد ملت کی شہادت جیسے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے نصر میں بھی نظم کی طرح انہیں کمال حاصل تھا ان کی نصر میں انشاء پردازی کے دل کا شنمونے ملتے ہیں وہ نصر میں الفاظ کے استعمال اور انتخاب کا بے مثل قرینا رکھتے تھے چنانچہ نصر میں بھی شیریت کا گماں ہوتا ہے وہ نصر میں جب اپنے ماضی کا دریچہ کھولتے تو پڑھنے والا لفظوں کے ریدم میں کھو جاتا تھا پھولوں پہ وہ پہلی سی پھولوں پہ وہ پہلی سی ہوا ہے کہ نہیں ہے اب اپنے بہاروں کے سوا ہے کہ نہیں ہے آپ بیتی لکھنا آسان نہیں ایک مشکل کام ہے لیکن احسان دانش کے زور قلم نے اسے نہ صرف آسان خوبصورت بلکہ دلچسپ تر بنا دیا ہے انہوں نے اپنے جادہ فکر سے ہٹ کر اپنے اور گزری صداقتوں اور بیتے لمحات کو اسر حاضر سے اس طرح منصبت کیا ہے کہ دماغ میں فلم سی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور قاری جہاں دانش کو پڑھتے ہوئے مبہوت ہو جاتا ہے بلکہ اسے جامع سہبہ سے مدہوش ہو جاتا ہے اور بقول خود احسان دانش کے شفق کے سرخ دریہ میں نگاہیں دے رہے جاتی ہیں کسی کے ہاتھ میں جب جامع سہبہ دیکھ لیتا تیری میفر میں جا کر اور کچھ دیکھا نہیں جاتا میں اپنے آنکھ سے اپنا تماشاں دیکھ لیتا غربت زدہ محول میں آنکھ کھلنے والے احسان دانش نے تمام عمر غربت کے خلاف جہاد کیا اور مزدوروں کی عظمت کے گیت گائے ان کی شاعری اس سماج کی شاعری ہے دکھ دڑ کی شاعری ہے غریبوں اور مظلوموں کی شاعری ہے وہ جب مشاعروں میں اپنی شاعری کے ذریعے غریبوں اور کمزور اور طبقوں کی ترجمانی کرتے تو مشاعرہ گاہ وہ وہ کناروں سے گون جاتی یہ کاروبار زمانہ سمجھ میں آنے سکا یہ کاروبار زمانہ سمجھ میں آنے سکا کہ کام کوئی کرے اور صلح کسی ہوگی انہوں نے زندگی کے تلخ تجربات کو اشعار کی شیرنی میں ڈال کر دو آتشا بنا دیا تھا وہ زندگی کو شاعریت کے حسین سانچے میں ڈھالنے کا فن جانتے تھے کتاب سے ان کا رشتہ اٹوٹ تھا انہوں نے کتاب میں محبت کا ثبوت ایک لائبریری کی صورت میں دیا جس کا نام مکتبہ دانش رکھا وقت کی چادر نے ان کے فن کو ڈھام دیا ورنہ وہ اس قابل تھے کہ بڑے زوروں سے سراہے جاتے احسان دانش جس مقام و مرتبے کے حامل تھے وہ انہیں نہ مل سکا اپنے وقت کا یہ عظیم شاعر سن 1982 میں ازدار فانی سے کوچ کر کے عالم جاویدانی کو صدھار گیا ان کا مرقد لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے موت بھی آئی تو موت بھی آئی تو اس ناز کے ساتھ مجھ پہ احسان نے کیا ہو جیسے مجھ پہ احسان نے کیا ہو جیسے ساتھ چل موت سوا ہو جیسے یوں نہ مل مچھ سے خفا ہو جیسے سامین ابھی آپ معروف شاعر اور نصر نگار جناب احسان دانش کے یوم وفات کے سلسلے میں خصوصی فیچر سن رہے تھے تحریر عشت علی خان راوی سید ماجد علی اور ساجدہ سنبل پروڈیسر محمد عارف پیشکشت ریڈیو پاکستان ہیدراباد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا